بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جی تو کلاس ٹین آج ہمارے پاس ہے کلاس ٹین کی کیمیسٹری اور ہمارے پاس یہاں پہ ہے چیپٹر نمبر تھرٹین وچیس بائیو کیمیسٹری ٹھیک ہے اس کا ہم لوگ پارٹ ون اور پارٹ وو جو ہے وہ بنا چکے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں نے جو لاس لیکچر اس کا بنائے تھا اس میں ہم نے پروٹین والا جو ٹاپک ہے وہ پورا کمپلیٹ جائے اس کی مارکنگ کی تھی ٹھیک ہے آج انشاءاللہ ہم لپٹ سے دیکھیں گے لپٹ سے سٹارٹ کریں گے اور دیکھیں گے ہمارے پاس اس میں ایکسرسائز کے کون کون سے کوئسن جو ہیں وہ اس کے اندر کور ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں ایکسرسائز کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ ایک فنگر یہاں پہ رکھ لیں 106 پیچ پہ اور ایک فنگر جو ہے وہ آپ رکھ لیں یہاں پہ 116 پیچ پہ جی تو کلاس یہاں پہ سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے لپٹ سے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا 6 long question یہاں سے آپ کا شروع ہوتا ہے اور آپ کا یہاں پہ end ہوتا ہے یہ 6 long question ہے اب اس کے اندر کافی سارے short بھی آ رہے ہیں اور یہ ایک اکیلہ long 6 long question ہے یہاں سے لے کر start سے لے کر یہاں سے لے کر end تک اب اس کا question کونسا ہے یہ 6 long question ہے اور یہاں پہ آپ کو میں دکھا دوں کہ آپ easily دیکھ سکیں یہ 6 long question ہمارے باس لکھا ہوا ہے explain the sources and uses of lipids یعنی کہ آپ نے sources بھی بتانے ہیں اور uses بھی بتانے ہیں lipids کے تو اس کا answer آپ کے پاس یہ 6 long question ہے آپ کو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ ہتم ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ lipids بھی آ رہے ہیں اس کے اندر جو جو چیزیں آتے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اس کے اندر sources اور uses بھی آ رہے ہیں تو یہ آپ یہ سارے کا سارا long وہ یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس جو یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کے پاس 12 short question ہے ٹھیک ہے اور یہ 12 short question ہمارے پاس کون سا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یعنی کہ یہ جو formula ہمارے پاس لکھا ہوا ہے یہ اب اس کے لئے آپ نے exercise پہ آنا ہے اور exercise میں آنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس short question number 12 ہے give the general formula of the lipids یعنی کہ آپ نے lipids کا general formula بتانا ہے اس کے آگے آپ page number 106 لکھ لیں کیونکہ اس کا answer ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس lipids کا general formula ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے heading دینی ہے oil and fats ٹھیک ہے اور یہ آپ نے جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ oil and fats کی جو ہے نا information لکھی ہوئی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے 13 short ہے وہ آپ کے پاس یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ formula's جو لکھے ہیں یہ سارے آتے ہیں اور ان کے نام بھی آتے ہیں اگر آپ کو آج ہے define fatty acid تب آپ یہ پورا لکھیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو formula's پوچھا جائیں تو آپ تب بھی کیا کریں گے یہ definition لکھ دیں گے تو اچھی بات ہوگی کیونکہ چھوٹی سی تو آپ کے پاس definition اتنی لمبی چھوٹی تو ہے نہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے لے کر تو یہاں تک اس کے formula سمیت آپ نے 13 short لکھنا ہے اب اس کا question دیکھتے ہیں name two fatty acids with their formula یعنی کہ آپ نے دو fatty acids کے نام لکھنے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا formula بھی لکھنا ہے تو یہ آپ کے پاس fatty acid کی definition ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ fatty acids کے formula ہیں اور ان کے نام بھی ہیں ٹھیک ہے جس میں parmetic acid ہے ٹھیک ہے اس کے پاس steric acid ہے ٹھیک ہے یہ نام بھی ہیں اور ان کے formula's بھی ہیں اور یہ sources and uses آپ کو short میں کر آ دیں دو دو نمبر کے لئے تو بھی آپ لکھ سکتے ہیں long میں آ جائے گا تو آپ نے یہ پورا ہی لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ جو آپ کے پاس یہ block question ہوتے ہیں اور یہ information آپ کے پاس لکھی ہوتی ہے اس کو اچھے سے پڑھ لیا کریں یہ جو questions ہوتے ہیں ان کو بھی آپ اچھے سے تیار کر لیا کریں sometime اس میں سے بھی question آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس ہم چلتے ہیں next page پہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے nucleic acid ٹھیک ہے تو nucleic acid میں آپ کیا کریں گے define nucleic acid اگر آئے تو آپ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی definition لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے topic dna کا یعنی کہ d oxy riponucleic acid ٹھیک ہے dna تو یہاں پہ آپ یاد کریں گے اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک اگر long میں آتا ہے حالی explain dna تو تب آپ یہ جو ہے وہ پورا پورا لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس سوڑی سی آپ سے کوئی information پوچھیں تو آپ یہاں سے لے کر پہلے یہاں تک لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ کو میں نے extra بتا دیا اس کا ابھی کوئی question نہیں تھا لیکن یہ یاد کر لیں تو اچھی بات ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ہے 19 اور 18 shot اس جگہ پہ ہمارے پاس 19 اور 18 shot ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے 18 shot کو discuss کرتے ہیں تو یہ آپ کا start ہوگا dna is the permanent storage place for the genetic information یہاں سے لے کر تو genetic code of life یہ آپ کے پاس 18 shot ہے اس کے next line پہ جو ہے وہ ہمارے پہ whether a cell is enough of cell اور muscle cell یہاں تک آپ کے پاس 19 shot ہے تو اس کے لئے ہم لوگ 19 اور 18 shot کے لئے ہم چلتے ہیں exercise میں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے 18 shot ہے what do you mean by the genetic code of life تو اس کے لئے آپ کے پاس جو اس کا انصر ہوگا وہ ہوگا dna is the permanent storage یہاں سے لے کر fourth line تک genetic code of life تک یہاں پہ 18 shot ہے اس کے بعد 19 shot ہے what is the function of dna یعنی یہ 19 shot ہے اس کے بعد یہ ورا paragraph بھی آپ ایک دفعہ پڑھ دی جئے گا اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ہم لوگ rna ribonucleic acid یہاں پہ آپ کے پاس 20 shot ہے 20 والا shot ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے یہ 20 shot ہے اور اس کے ساتھ یہ جو آپ کے پاس چھوٹی سے انہوں نے ڈائیگرام بنائی ہے یہ بھی آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے 20 shot ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھیں how you justify rna work like a messenger کہ آپ نے بتانا ہے کہ rna messenger کے طور پر کیسے کام کرتے تو اس کے لئے آپ نے آنا ہے 109 پیج پہ اور یہ ہم آگئے 109 پہ تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک اور ساتھ میں یہ آپ نے یہ ڈائیگرام بنا دینی ہے ٹھیک ہے اس والے paragraph کو بھی آپ اچھے سے پڑھ لیجئے گا اس کے بعد vitamins پہ آپ نے vitamins کی جو ہے نا یہ آپ کے پاس سمجھیں تھوڑی سی information لکھی بھی ہے یہ بھی آپ اچھے سے پڑھ لیں ٹھیک ہے اس کے پاس types of vitamins جو ہے وہ کافی important ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو 14 ایک آپ کے پاس یہاں پہ ہوگا 14 shot اس میں fat soluble vitamin ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ پورا کر لیں کیونکہ long میں بھی آ سکتے آپ کو ٹھیک ہے اگر نام پوچھے گا تو نام بتا دیجئے گا اور اگر long کے طور پہ پوچھے explain the types of vitamins تو آپ کے پاس there are two types of vitamins fat soluble vitamins and یہاں پہ water soluble vitamins ہے تو یہ آپ کو پورا پورا یاد کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو 14 shot یہاں سے آپ شروع ہو رہا ہے اور یہاں پہ مطلب آپ end کریں گے اس جگہ پہ end کریں گے provided in the table یہ تو آپ نہیں لکھیں یہ kidney تک deposit in the kidney ٹھیک ہے یہاں تک آپ لکھیں گے fats یہاں پہ fat soluble vitamin جو ہے آپ یاد کرنا شروع کریں the vitamin with dissolved in fats are called fat soluble vitamin تو یہاں سے شروع کر deposit in the kidney تک ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھنا ہے 14 shot ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے 14 shot دیکھتے ہیں دوسرا ہے water soluble vitamin تو یہ آپ سے شروع کرنا ہے یعنی start سے شروع کرنا ہے نام بھی لکھنا ہے اور اس کو یہاں سے شروع کرنا ہے اور causes disease تک آپ نے اس کو لکھنا ہے یہ 14 shot ہے اب اس کے question پہ دیکھ ہے تو question میں آتے ہیں تو ہمارے پاس question ہے give the types of vitamins یعنی کہ آپ نے vitamins types بتانی ہے اب یہاں پہ اس نے نیم پوچھا ہے اس میں اس نے بولا کہ آپ types بتائیں تو اگر ہمیں types بتائیں کا بولا گیا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو explain بھی کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر یہ shot میں آئے گا تو آپ shot کر کے لکھ دیجئے گا اگر آپ چار نمبر کے لیے buy parts آجے تب آپ پورا پورا لکھنا پڑے گا ٹھیک ہوگئے اب چلتے ہیں ہمارے پاس پیج کے start میں 110 پیج کے start میں یہ جو ہمارے پاس سٹیبل دیا ہے 110 پیج کے اوپر یہ کوشش یہ کریں کہ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ یاد کر لیں کیونکہ اس میں ہمیں سورسز یوزز اور ڈیزیزز دیئے گئی ہیں تو یہ آپ پورا ہی کر لیں تو اچھی بات ہو گی لیکن اس کے لے کر یاد کر سکتے ہیں اور اس کا question میں دکھا دیتی ہوں 16 short ہمارے پاس ہے یہ لکھا ہے اگر اے کے sources اور uses پوچھے جا سکتے ہیں تو بیٹیمین ڈی کے بھی پوچھے جا سکتے ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ دونوں جو ویٹیمین اے اور ڈی کے uses sources اور diseases ہیں کہ آپ لازمی کر لیں تو اچھی بات ہو بھی ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس یہی paragraph جو کہ ہم نے 14 short کے لیے یاد کیا یہی paragraph ہمارے پاس 17 short question کے لیے بھی ہے جو کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے ٹھیک ہے اب 17 short question دیکھ یہ ہمارے پاس short question number 17 ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں importance of vitamins والا جو topic ہے یہاں پہ یہ کافی important topic ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس 7 long question ہے یہاں سے لے کر یہاں تک پہلے تو اس question میں vitamin یہاں پہ آپ نے importance بتانی ہے vitamins کی اس کے لیے آپ نے page number 110 پہ آنا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد یہ importance of vitamin والا پورا paragraph کر لینا ہے اس کے بعد یہ vitamin کی importance ہے یہ ہمارے پاس long question میں بھی آئے گا اور اس میں شورٹ question بھی ہے جو کہ 15 شورٹ question ہے اس کے لیے ہم لوگ آتے ہیں exercise پہ اور یہاں پہ آپ دیکھیں 15 شورٹ question دکھابا ہے what is the significance of vitamins یعنی significance importance کو کہتے ہیں تو significance of vitamins آپ نے بتانی ہے تو یہ بھی ہمارے پاس 15 شورٹ کا بھی یہ ہی آنسر ہوگا تو شورٹ میں لانگ میں آئے گا تو یہ تینوں کے تینوں ہمیں پوائنٹ لکھنے ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو آئی ہوب کہ یہ ہمارے پاس جو chapter number 13 which is bio chemistry آئی ہوب کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھایا ہوگا جو میں نے آپ کو مارکنگ کروائی ہے آئی ہوب کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے آپ کے لئے بہت ہیلپ رہا ہوگا ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ انشاءاللہ ہم اسی طرح کی بہت ساری مارکنگ کی ویڈیو کرتے رہیں گے اور بناتے رہیں انشاءاللہ جس سے آپ کو ہیلپ ملے سو کیپ لرننگ کیپ شیئرنگ سیو نیکس ویڈیو ٹیک کیئر اللہ حافظ